بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے قبل حضرت شویب علیہ السلام کے ہم بکریہ چرائے کرتے تھے ایک دن ایک بکری ریوٹ سے الگ ہو کر کہیں کھو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اسے آگے پیچھے تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے اسے آپ کے پاؤں پر ورم آ گئے اور زخمی بھی ہو گئے بکری تھا کھار کر ایک جگہ کھڑی ہو گئے تب جا کر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئے آپ نے اس پر بجائے غصہ اور زدو کوپ کرنے کہ اس کی گرد جھاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے ماں کی ممتہ کی طرح اس سے پیار کرنے لگے آپ علیہ السلام نے اس قدر عذیت برداشت کرنے کے باوجود ذرا برابر اس بکری پر غیص و غصب نہ کیا بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا جل رفیق ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے بکری سے کہا فرض کیا کہ تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا اور اس لئے تُو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا لیکن کیا تجھے اپنے اوپر بھی رحم نہ آیا میرے پاؤں کے آبلوں پر تجھے رحم نہ آیا لیکن کم از کم تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا اسی وقت ملائکہ سے حق تعالی نے فرمایا کہ نبوت کلی حضرت موسیٰ ہی زیبہ ہیں امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایسا رسانی کے تحمل کے لیے جس حوصلے اور جس دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہے نبوت سے قبل کئی انبیانیں بکریہ چرائیں اس کی حکمت یہ ہے کہ بکریہ چرانے سے انبیاء کا صبر و وقاع ظاہر ہو جائے کہ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ بکریہ اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے اس کام کے لیے انسان میں صبر و برداشت ہونا ضروری ہے مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دونوں جہانوں میں سرفرازی عطا ہوتی ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں